اسلام علیکم ناظرین میں راجتہ ایندین آذر بھائی جان بکو سے گورنڈر گروپ آف سرسٹس کا ڈریکٹر آپ سے مہاتا ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے میں یوڈیوب پر معلوماتی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں آج بھی ایک ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں جس کا موضوع ہے میرا جسم میری مردی میرا بھی کچھ دل کیا کہ اس موضوع کے اوپر آپ کو کچھ اقائق سے اگاہ کروں تاکہ اگر میرے اس چینل کی وجہ سے کچھ لوگوں کو اچھی معلومات مر جائیں اقائق ان کو جان لیں تو میرا بھی ایک نیکی کے اندر ایک حصہ ڈال جائے گا تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ جب بھی کال کیا اگر آپ پاکستانی ٹائم کے مطابق آٹھ سے دس کے درمیان میں کیا کریں اور جو بھی سوال ہوگا میں آپ کو جواب دوں گا اور کوشش کروں گا آپ کے ٹیلی فون کو اٹینڈ کر سکوں میسیج بھی کیا کریں انشاءاللہ کوشش کروں گا وہ بھی جواب دے دوں لیکن اس سے پہلے چینل کو سسکرائب کرنا نہیں پھولئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اس کو شیئر کریں لائک کریں تو آتے ہیں موضوع کی طرف آج کا موضوع ہے میرا جسم میری مردی تو یہ ایک خاص قسم کا طبقہ جو فاشی پھیلانا چاہتا ہے اس کی طرف سے تو میں اس کا جواب دوں گا بہت ہی اچھے طریقے سے معذب طریقے سے ہم کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ ہم آپ کو گالی دیں آپ بھی ہمارے اپنے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ رہے راست پر آجیں آپ کو یہ میں بتاتا چلوں ان عورتوں کو جو عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ میرا جسم میری مردی آپ کو بتا دیں کہ زمانہ جہالت یعنی کہ اسلام سے پہلے یہود و انسارہ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو مار دیتے تھے زمین میں دفنا دیتے تھے جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا تھا تو خوشی مناتے تھے لیکن جب اسلام آیا عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا تو جو جو لوگ اسلام قبول کرتے رہے ان کو یہ بتاتے رہے کہ یہ جو بیٹی ہوتی ہے یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو آپ سے دعایا آپ دعا کریں اللہ مجھے بھی بیٹی دے اور میرے گاہ بھی رحمت آئے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ عورت کے پاؤں کے نیچے جنت رکھتی ہے جو لوگ اپنی ماں کی عزت کریں گی اس کی خدمت کریں گے ان کو جنت ملے گی یعنی کہ کیا ہوتا ہے جب ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ ایک باپ کے لیے رحمت بنا دی اور جب وہ ماں بنتی ہے تو بچوں کے لیے ان کی جنت بنا دی اور جب وہ کسی کی شریکہ حیات بنتی ہے تو اس کی لائف بنا دی یہ صرف اور صرف دین اسلام میں ہی اتنی عزت دی جاتی ہے عورتوں کو ہم بیرونے ملگ میں بیٹھیں ہمیں پتہ ہے عورت کی یہاں کیا عزت ہے عورتیں یہاں ڈیووز کی بہت زیادہ شریک پورے رشیہ میں بہت زیادہ شریک وہ کیا ہے وہ عورت کی اتنی عزت نہیں کرتے ہم عورت کی عزت کرتے ہیں جب ہمارے بچے ہو جاتے ہیں ہم ان بچوں کو پاکھتے ہیں ان بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں یہ ایک باپ کا کام ہے گھار کی کہ اندر عورت کو ہر چیز ہم لوگ میں کیا کرتے ہیں جہاں ضرورت پڑتی ہے ہماری عورتیں شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں فوج کے اندر کام کر رہی ہیں عزت کے ساتھ ڈاکٹرز ہیں بہت عالی اور ہائی قسم کی ڈاکٹرز ہیں اور اسی طرح تعلیم کے شور میں دیکھ لیں عورتوں کا ایک نام ہے اور آفیسز کے اندر دیکھ لیں عورت کے بغیر وہ آفیسی مکمل نہیں ہوتا کیوں؟ آفیس کے اندر جب کوئی بھی لیڈیز کام کرتے ہیں تو اس کو ایک عزت اور احترام کیا جاتا ہے آفیس کے اندر کوئی انچی عوال میں بات نہیں کرتا کوئی بتمیزی سے کسی دوسرے کے ساتھ بھی بات نہیں کرتا کہ یہاں ایک عورت موجود ہے یہ ہے ہمارا معاشرہ ایک عورت کو وہ اتنی عزت دیتے ہیں تو ایک عورت کس طرح کیسے تھی ہے میرا جسم میری مردی اس جسم پر اس کا کوئی حق نہیں ہے اس جسم پر وہ قانون لاغو ہوتے ہیں اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا ایک باپ ہے جس نے اس کو پالا ہے اس کا ایک بھائی ہے جس نے اس کی حفاظت کی ہے اس کا ایک میہ ہے جو ایک عزت کر رہا ہے اس کی اس کا ایک بیٹا ہے جو اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے اور تمام باتیں اس کی مان رہا ہے کس طرح وہ ہے عورت کی عزت ہے ہمارے معاشرے میں یہ ان عورتوں سے پوچھو جن عورتوں نے کوئی عزت نہیں ہے معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے یورپ میں چلے جائیں سب کچھ ملے گا لیکن ایسا نہیں ملے گا بلکہ میں تو بر ملا کہتا ہوں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں ہم عزت بی جان محروس میں شادی کر رہے تو میں کہتا ہوں اوے بیوکوف ہو اپنے دماغ پار بوجھ ڈالو سوچو ہماری اصلی بیویں وہی ہیں جو ہمارے لئے بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ مانتے ہیں اس بات کو اگر کوئی ایک بندہ غلط رائے پہ جاتا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ ساری غلط ہے میں یہ نہیں کہتا ساری عورتیں غلط ہیں میں یہ ان کو بھی نہیں کہتا یہ جو کر رہی ہیں ان کو شیطان بیقاب ہے لیکن ان کو رائے راست پر لکھئے آ رہے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمیں ان کو تبلیغ دینی ہے ہمیں آ رہا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے کوئی لڑائی نہیں ہے ہم نے ان کو سمجھانا ہے ہم نے ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ غلط ہے یہ دین اسلام میں غلط ہے یہ پاکستان کی آئین میں غلط ہے اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ بھی اپنے سوشل میڈیا کے دیئے اور جہاں تک ہو سکے اس بات کی تبلیغ کریں کہ ہم مولد کو عزت دیتے ہیں اور باقی قوموں سے زیادہ دیتے ہیں شکریہ اللہ حافظ